موسیقی کس پانی سے وضو و گسل جائز ہے اور کس سے نہیں مسئلہ نمبر ایک مینہ ندی نالے چشمے سمندر دریا کوئے اور برف اولے کے پانی سے وضو و گسل جائز ہے مسئلہ نمبر دو جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا جیسے شربت یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جسے سے مقصود میل کاتنا ہو جیسے شوربہ چائے گلاب یا ارک تو اس سے وضو و گسل جائز نہیں مسئلہ نمبر تین اگر ایسی چیز ملائے یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاتنا ہو جیسے سابن یا بیری کے پتے تو وضو جائز ہے ہاں اگر پانی گھاڑا ہو جائے تو وضو گسل جائز نہیں اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بجل گئی مگر اس کا پتلاپن نہ گیا جیسے ریتا چونہ یا تھوڑی سی زافران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو و گسل جائز نہیں یوں ہی پڑ گیا یوں ہی پڑ گیا یوں ہی پڑیا کا رنگ مسئلہ نمبر چار بہتا پانی کہ اس میں تنکہ ڈال دیں تو بہا لے جائے پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے نجاست پرنے سے ناپاک نہ ہوگا ہاں اگر نجس چیز سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا اب یہ پانی اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے بیٹھ جائے اور اس کا رنگ بو مزہ ٹھیک ہو جائے مسئلہ نمبر پانچ مینہ برستے میں چھت کے پرنالے سے جو مینہ کا پانی گرے وہ پاک ہے اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو جب تک کہ نجاست سے پانی کا کوئی وصف رنگ مزہ بو نہ بدلے اور اگر مینہ رک گیا اور پانی کا بہنہ موقوف ہو گیا تو اب چھت پر ٹھیرا ہوا پانی اگر چھت سے ٹپکے ناپاک ہے مسئلہ نمبر چھے وہ بڑے ہوز جو عموماً مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں یا جنگل کے وہ گھڑے اور طالب جو دردہ در ہو یعنی جس کی لمبائی چوڑائی سو ہاتھ ہو ان کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے مسئلہ نمبر ساتھ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے گزو و گسل جائز نہیں جیسے کیلے کا پانی یا انگور و نار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس مسئلہ نمبر آٹھ جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برطن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اسے کسی طرح استعمال نہ کرنا چاہیے یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ گیا تو جب تک تھنڈا نہ ہو جائے اس کے پہننے سے بچے کہ اس پانی کے استعمال میں برس سفید داغ کا اندیشہ ہے مگر پھر بھی اگر وضو یا گسل کر لیا تو ہو جائے گا مسئلہ نمبر نو جو پانی وضو یا گسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضو و گسل جاز نہیں وضو یا گسل کرتے وقت پانی کے کترے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور گسل کے کام کا ہے ورنہ سب بیکار ہے مسئلہ نمبر دس نابالک کا بھرا ہوا پانی شرن اس کی ملک ہو جائے گا اسے پینا یا اس سے وضو گسل کرنا یا کسی اور کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی اور کو جاز نہیں اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے اور اگر وضو گسل کر لیا تو ہو جائے گا مگر گناہگار ہوگا یہاں سے استادوں اور استانیوں کو سبق لینا چاہیے وہ اکثر مابالگوں سے نل یا کوئے سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لائے کرتے ہیں اسی طرح بالگ کا بھرا ہوا پانی بغیر اجازت استعمال کرنا بھی حرام ہے مسئلہ نمبر گیارہ بچہ بچے نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست تھی جب تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا ورنہ نجس نہ ہو گا مگر دوسرے پانی سے بجو کرنا بہتر ہے